بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلامیک وظائف و عملیات چینل ہم اپنے تمام ناظرین و سامعین کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اسلامیک وظائف و عملیات چینل پر جو اعمال بتائے جاتے ہیں وہ بزرگار دین اور صالحین کے عزمودہ اور منقول شدہ ہیں جن کو آپ تک پہنچانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ اور کامل یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے مخلوق خدا کو تسبیح اور مسلح کے ساتھ غیر شریع اعمال کے بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے تو اسلامیک وظائف و عملیات پر آج جو ہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائے ہیں جو والدین اپنی جوان اولاد خاص کر لڑکوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ایسے بچے جو پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس حد تک کہ ماں باپ کے پیسے خرچ کرواتے ہیں پڑھائی پر توجہ بالکل نہیں دیتے اور ایسے بچے جو بالکل پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ منتے کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہنا نہیں مانتے اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ماں باپ کہتے ہیں کہ کہیں کام پہ لگ جائے ہو یا کہیں نوکری وغیرہ پہ تو وہ بالکل نہیں مانتے ان کے اندر کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہوتی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مشاقل میں مصروف رہتے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ والدین نے ذرا سی سختی کی بیٹے کو سمجھانے کی نیا سے کچھ سخت جملے کہہ دیئے تو بیٹا والدین سے نراز ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ برائی کے کاموں میں یعنی چوری ڈاکہ شراب زنا اور نشے میں مبتلا ہو گیا یا پھر کئی ایسے واقعات بھی رنما ہو چکے ہیں کہ والدین کی باتوں سے تنگ آ کر بچے نے خودکشی کر لی تو ایسے جوان بچے پر ماں باپ سختی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جوان بچہ پھر زیادہ باغی بن جاتا ہے ایسے پریشان حال والدین کے لیے ہم لائے ہیں ایک بہترین وظیفہ جو آپ کے بچے کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا انشاءاللہ العزیز تو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامی وظائف و عملیات کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور خیر اور بھلائی کے جذبے سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں تو وظیفہ یہ ہے پارہ نمبر چھبیس سورة الاحکاف سورة الاحکاف کی آیت نمبر پندرہ یہ مکمل آیت نہیں پڑھنی بلکہ اس آیت کا آخری حصہ پڑھنا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبتو علیک وانی من المسلمین آیت کا یہ آخری حصہ 21-21 مرتبہ پڑھ کر عشاقی نماز کے بعد روزانہ عشاقی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کا یہ والا حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے اور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کریں اگر آپ کسی وجہ سے بچے پر دم نہیں کر سکتے تو اس کی کھانے پینے کی جو چیز بھی ہو اس پر دم کر کے اسے کھلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مراد پوری ہوگی آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ بتایا ہوا عمل آپ کو اچھا لگائے پسند آیا ہے تو یہ نیکی اور بھلائی کے جذبے سے اسے آگے شیئر کرنے اللہ حافظ